نمسکر دوستوں آپ ان کا ایڈیونٹ کارڈ جب لیک پال کا پیپر ہوا تھا بہت وارل ہوا تھا اور انسر کی سیٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں انسر کی سیٹ بھی رول نمبر کے ساتھ جاری کیا گیا تھا اب آیوک کہہ رہا ہے کہ ہم پندرہ ہزار لڑکوں کو سندگ میں رکھے ہیں اور ان کا مطلب چین سے باہر کر رہے ہیں اندر اندر لیکن اب یہ بات سوچنے والی ہے اس لڑکی کو ایشٹی اپ نے بھی پکڑا تھا اور اس کی انسر کی بھی ملائی گئی تھی لگ بھگ کتنا انسر کی میں آپسن دیا ہے سیم ٹو سیم وہی آپسن انسر کی آنے پر وہی سیم ٹو سیم تھا اور اس کا چین ابھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ جو لیک پال کا ریجلٹ ابھی آیا ہے اس میں اس کا چین ہو گیا ہے اب بتائیے اگر پندرہ ہزار لڑکوں کو باہر کر دیا گیا تھا تب بتائیے کہ اس کا چین کیسے ہو گیا اب ایسے پتہ نہ کتنے لڑکیں ہوں گے اور لڑکیاں ہوں گی جن کا چین ہو گیا ہوگا اور ہم لوگوں کو باہر کر دیا گیا ہے ہمارا چین تو پوائنٹ فائٹ سیبن سے باہر ہو گئے ہیں دوستوں لیکن اس میں جو دھابلی کی بات کہی گئی تھی کہ ہم پندرہ ہزار بچوں کو مطلب کی ایک سندگہ ہے ان کو ہم الگ سے چھاٹیں گے ہماری ایک پرکیا چل رہی ہے یہ سب اگر چھاٹے ہوتے تو ان کا چین ہوتا بس آیوگ ہم لوگوں کو دلاسہ دے رہا تھا اور باقی کچھ نہیں ان کا بھی چین ہو گیا اور جو لوگ پکڑے ہیں ان کا بھی چین ہو جائے گا پتہ نہیں کیسے ہو جاتا ہے ان لوگوں کا اور آیوگ کچھ نہیں کرتا سرکار بھی کہتے ہیں نسبت چھو رہی برتی نسبت چھو رہی ہے گھنٹا نسبت چھو رہی ہے ان کا جونئرہ سیشن میں بھی فائنل ڈیجلڈ میں بھی ان کا آیا تھا اور لیک پال میں بھی ہو گیا ہے بتائیے اب آپ لوگ کمنٹ کریے کی کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے لیکن ان کا آپ خود ہی ریجلٹ چیک کر سکتے ہیں ان کا مطلب کی سیلیکشن ہو گیا ہے لیک پال میں ٹھیک ہے آپ لوگ ان کا رول نمبر ریجیسٹرسن نمبر ڈیٹا برت سب دیا ہے اس کے بعد آپ ایک بار دیکھ لیجئے سب کچھ دیا ہے ریجیسٹرسن نمبر ڈیٹا برت آپ ڈال کر ان کا چیک کر لیجئے ان کا سیلیکشن لیک پال میں ہو گیا تھا اور ان کی انسر کی آپ دیکھ رہے ہیں نا انسر کی انسر کی بھی دیکھ لیجئے ان کا چین ہو گیا ہے دیکھیں دیکھیں دوستہ کیا ہوتا ہے آگے ہوگا کچھ نہیں ان کو فائنل سیلیکشن ہو جائے گا اور ہم لوگ ایسے طاقتے رہ جائیں گے موسیقی